جو ٹاپک ہے وہ اس وقت ہے کہ ہم نے جو ریمیننگ چیزیں تھی لیور کے فنکشن کے حوالے سے اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا تھا شوگر ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہیں پھر ہم نے کہا تھا امائنویسٹ کیسے اٹلائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یہ یہاں پر ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلط دکھا ہوا ہے امائنویسٹ وچ اینٹر سیلز آر کنورٹر انٹو نیو پروٹو پلازم نہیں ہے انٹو نیو پروٹینز جو ٹھیک ہے یہ پروٹینز کا ورڈ ہے یہ بڑا غلط یہاں پہ انہوں لکھا ہوئے میرے خیال ہے وہ مسپرنٹ ہو جاتے ہیں اس طرح یا وہ کمپوزیشن کا پروبلم ہے اچھا جی اب آتے ہیں فنکشنز آف تر لیور پہ اس میں ہم نے کل ایک جنرل آئیڈیا کے طور پہ اس ٹاپک کو ہے سچ ہم نے سکس پوائنٹ سکس کو منشن نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اس میں کافی اچھے طریقے سے گلوکوز ریگولیشن ضرور پڑھ لی تھی اور گلوکوز ریگولیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر گلوکوز زیادہ ہو تب کیا ہوتا ہے اور اگر کم ہو تب کیا ہوتا ہے ایٹی ٹو ون ٹوئنٹی ہم نے اس کے میں جو ہے وہ دیکھا تھا کہ جو آپٹیموم پوائنٹ ہے وہ ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے جاتا ہے فار اگر یہاں پر چلا جاتا ہے نائنٹی پہ یا ون ٹوئنٹی کے بجائے یہاں چلا جاتا ہے ون ٹین پہ دونوں کیسز میں کیا ہوگا کہ یہ ہم ایک دفعہ بات کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں ہنڈرڈ سے نائنٹی پہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس ہنڈرڈ پر لے جانے کے لیے یہاں یوز ہوگا گلوکاگون اور اگر یہ ہنڈرڈ سے ون ٹین پہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس ہنڈرڈ پہ لے جانے کے لیے یہاں یوز ہوگی انسلین تو یہ ٹوٹل ہماری باڈی میں ریگولیشن چلتی رہتی ہے اور اسی پروسس کو آپ کیا کہتے ہیں یہی وہ پروسس ہے جس کو آپ ہومیوسٹیس بھی کہتے ہیں ہومیوسٹیس آف بلڈ شوگر ٹھیک ہے یہ بلڈ شوگر اور یہ اسی میں آتا ہے جو کہ آپ پڑھتے رہے ہیں آسمو ریگولیشن کے نام پہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ٹاپک میں جب ہم چلیں گے تو ہم اسی چیز کو دوبارہ ڈسکس کریں گے سو یہ جو ہے وہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا پھر ہم نے کہا تھا کہ انسلین کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے انسلین جو ہے وہ یا تو یہ کام کرے گی گلوکوز کو گلائکوجن میں گنورٹ کرے گی اب یہ آئی لیٹس آف لینگر ہنس کیا ہے یہ یقیناً آپ کو تھوڑا سا پرابلم اس میں آیا ہوگا یہاں پر آئی لیٹس آف لینگر ہنس بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسلین کہاں سے ریلیز ہوتی ہے ہم نے کہا تھا پینکریاز پینکریاز سے انسلین ریلیز ہوتی ہے بٹ یہاں پر تھوڑا سا سپیسیفک کیا ہوا تو اس بات کو ہم کلائر کرتے ہیں بیٹھا یہ جو پینکریاز ہوتا ہے نا اس پینکریاز کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ ہم نے پینکریاز کو اس طرح کی فارم میں پہلے پڑا ہوا یہ پینکریاز کا اس سے پہلے جو ہم نے فنکشن پڑا ہوا ہے ہماری جو اور ڈائیس چین ہے اس میں پینکریاز کیا ریلیز کرتا ہے بٹا ہے انگہ نیک نے کا nowesther کچھے ٹھیک ہے اور اب کیا رہی ہیں کہ region کا ریلیز کرتہ دو چیزی ہم نے بھی پ کیا پڑی ऑک Interestingly انسولین اور گلوکا گون جو ہے نا یہ دونوں پینکریاز ریلیز کرتا ہے آہاں جی گلوکا گون ٹھیک ہے لیکن اچھا یہ جو ہیں پینکریاتک جوز یہ کس کے ذریعے جاتے ہیں انٹرسٹائن تک ڈکٹ کے ذریعے جس کو آپ نے پینکریاتک ڈکٹ کا نام دیا تھا پچھلے کچھ ٹاپکس میں ٹھیک ہے لیکن یہ جو انسولین اور گلوکا گون جو ہے نا یہ پینکریاز سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں بلڈ میں کوئی ڈکٹ یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو آپ کہیں گے کہ ڈکٹ لیس ڈیلیوری ہے یہ یہ ڈکٹ لیس ڈیلیوری ہے یعنی اس میں کوئی ڈکٹ یوز نہیں ہوگی تو پینکریازٹک جوس ڈکٹ کے ذریعے جاتا ہے یہ جو ہارمونز ہیں نا دونوں یہ ہارمونز ہیں انسولین اور گلوکاگون یہ دونوں ہارمونز ہیں تو یہ جو دونوں ہارمونز ہیں یہ ڈائریکٹ بلڈ میں جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ڈکھا ہوا ہے آئیلیٹس آف لینگر ہینز اس کا کیا مطلب ہے آئیلیٹ کیا ہوتا ہے آئیلیٹ چھوٹے چھوٹے جزیروں کو کہتے ہیں گروپ آف سمال آئیلیٹس ٹھیک ہے اب یہ آئیلیٹس آف لینگر ہینز بیسکلی کیا ہے یہ جو آپ کا پینکریاز ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوتے ہیں سیلز کی سیلز کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوتے ہیں جو انسلین اور گلوکاگون ریلیز کرواتے ہیں یہ یہ جو چھوٹے گروپ ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں آئیلیٹس اور جس سائنٹس نے اس کو دسکور کیا تھا آئیلیٹس آف لینگر ہینز یعنی اس سائنٹس کے آئیلیٹس اس سائنٹس نے ان کو چھوٹے چھوٹے آئیلیٹس کا نام دیا تھا اور پینکریاز کے جس حصے سے پینکریاتک جوس ریلیز ہوتا ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایریا ہوتا ہے یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انڈیپینڈنٹ آف آئیلیٹس وہ ایریا جہاں سے پینکریاتک جوس ریلیز ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف آئیلیٹس ہوتا ہے اس کا آئیلیٹس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور آئیلیٹس کا کوئی تعلق پینکریاتک جوس سے نہیں ہوتا یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ دو فنکشن کر رہے ہیں یہ جو پینکریاز آرگن دو فنکشن کر رہا ہے میجر ایک پینکریاتک جوس ریلیز کر رہا ہے یہ الگ پورشن ہے ایک ہارمون ریلیز کر رہا ہے انسولین اور گلوکاگون یہ الگ پورشن ہے جو حصہ بلٹ میں جا کے سکتے ہیں مطلب کہ کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے جانے کا جیسے پینکریاتک جوس دک سے جاتا ہے جی ڈیفیوز ہوں گے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ پینکریاز کا وہ حصہ جو پینکریاتک جوس ریلیز کر رہا ہے وہ کہلائے گا پینکریاز اور اسی آرگن کا وہ حصہ جو انسولین اور گلوکاگون ریلیز کر رہا ہے وہ کہلائے گا آئیلیٹس آف لینگر ہینس ٹھیک ہے اب یہاں پر سینٹنس پڑھئیے دہ آئیلیٹس آف لینگر ہینس ان دہ پینکریاز آسٹیمولیٹیو ٹو سکریڈ گلوکاگون انسولین بھی یہی ریلیز کریں گے گلوکاگون بھی یہی ریلیز کریں گے تو اس لیے آئیلیٹس آف لینگر ہینس کا سمجھنا سمجھنا یہاں پر ضروری تھا کہ یہ وہ پورشن ہے اسی ایک سنگل آرگن کا وہ پورشن ہے جو کہ الگ فنکشن کر رہا ہے جو کہ ڈکٹ یوز نہیں کر رہا اور انسولین اور گلوکاگون ریلیز کر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے دوسرے پورشن سے دوسرا پورشن کیا کہلاتا ہے پینکریاز جو کہ کیا کر رہا ہے پینکریادک یوز ریلیز کر رہا ہے وہ ڈکٹ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا آئیلیٹس آف لینگر ہینس کا مطلب ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ یہ بات لیور ہو گئی پھر ہاں برین جو ہے وہ آپ کو بھوک لگواتا ہے جب اس کو گلوکاوز صحیح ریلیز صحیح نہیں ملتی ہنگر پینکز ان کو کہتے ہیں جب آپ کا پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے اس کو ہنگر پینکز کا نام دیا جاتا ہے تو اگرچہ اس چوہے کا کوئی تعلق نہیں یہ گڑ گڑ سے چوہے دوڑنا لیکن وہ ایک طرح سے وہ بس محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب آتا ہے پروڈکشن آف بائل بائل کیا چیز ہے دیکھیں بیٹا آپ نے کچھ دن پہلے بائل کے بارے میں پڑا تھا بائل میں ایک تو ہم نے پڑا تھا سالٹس بائل میں سالٹس ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی لپڈ کو جب آپ سولیوبل بناتے ہیں ہائیڈرو فوبک سے ہائیڈرو فلک بناتے ہیں تو اس فنومنہ کو کیا کہتے ہیں آپ کوئی ٹرم تھی جو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھی اور آپ کے بک میں بھی لکھی ہوئی ہے اس فنومنہ کو آپ کہتے ہیں ایملسیفیکیشن تو بائل کا یہ رول جس میں بائل جو ہے وہ سالٹس کے ذریعے لپڈز کو کیا بناتا ہے یہ لپڈز کو ہائیڈرو فلک بناتا ہے لپڈز کو ہائیڈرو فلک بناتا ہے تو اس فنومنہ کو آپ کیا کہتے ہیں ایملسیفیکیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بائل کے کچھ اور فنکشن بھی ہوتے ہیں فور ایکزامپل بائل جو ہے وہ کولیسٹرول آپ کی باڈی سے نکالتا ہے کولیسٹرول ریموول یہ اصل میں کولیسٹرول کو کہاں بھیج دیتا ہے انٹسٹائن میں آپ کو پتا ہے نا بائل کہاں سے ریلیز ہوتا ہے ہاں جی لیور سے لیور سے کہاں آتا ہے گول بلیڈر گول بلیڈر اپنی سکریشن ایک ڈکٹ ہوتی ہے بائل ڈکٹ اس کے ذریعے کہاں بھیجتا ہے بائل ڈکٹ سمال انٹسٹائن جی شابش پہلا پورشن کیا کہلاتا ہے اس کا دیورڈنم ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بائل یا گول بلیڈر جو ہے یہ بائل جوس کے ذریعے کولیسٹرول کو ریموو کرے گا باڈی سے اور کہاں بھیج دے گا انٹسٹائن انٹسٹائن سے ایکسٹرا کولیسٹرول کہاں ریموو کر دیا جاتا ہے جس پروسس کو ڈیفیکیشن کہتے ہیں ڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ریمووو آف انڈائیجسٹڈ ویسٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے باڈی کو اور یہ سارا کام کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے یہ سارا کام لیور کرتا ہے اور کس کو دے دیتا ہے گول بلیڈر کو گول بلیڈر دیتا ہے بائل بائل کے ذریعے اصل میں آرگن کون ہے بائل تو کوئی آرگن نہیں ہے بائل تو جوس ہے بائل تو مکسچر ہے ٹھیک ہے جو آرگن ہے اصل آرگن جو بائل کو سٹور کرتا ہے وہ تو گول بلیڈر ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کی ڈائیگرام بھی دیکھئی تھی اس کی جو ڈائیگرام جس میں وہ گرین کلر کا پیئر ہوا ہے یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے نظر مار لے دیں ڈائیگرام کے اوپر یہاں پہ بنی ہوگی یہ اس پیچ کے اوپر سٹمک نہیں وہ وہاں پہ یہ دیکھئی ہے اب یہ گول بلیڈر ہے یہ آپ گول بلیڈر ہے ٹھیک ہے یہ جو گرین کلر کا آرگن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی آپ قربانی کرتے ہیں اس میں جب وہ کلیجی کا آٹ رہا ہوتا ہے تو کلیجی کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ اس آرگن یہ ایکچولی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ بک میں اس لیے گرین بنایا ہوتا ہے کیونکہ گول بلیڈر جو ہے نا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے پٹ بائل اس گرین اب بائل کیا ہے بائل سال بائل اصل میں مکسچر ہے بائل اصل میں جوس ہے بائل جوس ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے گول بلیڈر کے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو یہ گرین دیکھتا ہے لیکن اگر آپ ویسے گول بلیڈر کو دیکھیں گے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گول بلیڈر ہے یہ اپنی سیکریشن اس ڈکٹ کے ذریعے کہاں بھیج دیتا ہے انٹسٹائن میں اب اس میں میں نے آپ کو کیا کہا ایک تو اس میں سالٹس ہوتے ہیں دوسرا کولیسٹرول ہوتا ہے کولیسٹرول سالٹس تو میں نے بتا دیا وہ تو لپٹ کو ہائیڈروفیلک بنا دیں گے کولیسٹرول کو ریموف کیا جاتا ہے باڈی سے لا انٹسٹائن میں بھیجا جاتا ہے لا انٹسٹائن سے ہوتا ہوتا وہ کولیسٹرول باڈی سے ریموف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کولیسٹرول جو ہے وہ باڈی سے ریموف کرنا وہ بھی کس کا کام ہوتا ہے گال بلیڈر کس کے ذریعے کرتا ہے گال بلیڈر وہ بائل کے ذریعے کرتا ہے تو یہاں پر جو میں بات آپ کو بار بار بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل آرگن گالو لیڈر ہے اس کے اندر جو جو جوس ہے وہ بائل ہے جن کچھ لوگا کالیسٹرول ہائے بھی ہوتے ہیں لگے زیادہ رہتے تھے کہ ان میں بائل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں بائل کی پروڈکشن نہیں کم ہوتی اس میں کئی کیسز ہو سکتے ہیں جیسے لیور کالیسٹرول میٹیبولیزم ٹھیک نہیں کر رہا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اتنی زیادہ فیٹس کھا رہے ہیں کہ آپ کا لیور جو ہے اس کے بجائے وہ کالیسٹرول آپ کی باڈی میں سٹور ہوئے جا رہا ہے ہونا کہہ چاہیے کہ آپ کی باڈی کا کالیسٹرول سارا لیور میں سٹور ہو لیور میں سٹور ہونے کے بجائے اگر باڈی میں کہیں اور سٹور ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ this is dangerous اب آپ کو ایک اور بات داتا ہوں میں آپ کی باڈی کے اندر بڑے سپیسیفک قسم کا ٹیشو ہوتا ہے جس کو آپ نام دیتے ہیں ایڈی پوز ٹیشو ایڈی پوز ٹیشو اب یہ ایڈی پوز ٹیشو کہاں کہاں پر ہوتا ہے ایڈی پوز ٹیشو سب سے زیادہ ہوتا ہے ہماری بیلی میں اس کے بعد ہارٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے پھر لیور کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے برین میں ہوتا ہے برین یا اس کو مور سپیسیفک لی کہیں گے نروس سسٹم جو پوری باڈی کے اندر پھیلا ہوتا ہے بلو سکن ٹھیک ہے آپ کے مختلف آرگن میں سکن کے نیچے اب اگر تو آپ کا جو ایڈی پوز ٹیشو ہے وہ لیور میں جو ہے وہ کولیسٹرول سٹوریج کر رہا ہے فیٹ کی سٹوریج کر رہا ہے کولیسٹرول وغیرہ کی سٹوریج ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بیلی میں سٹوریج شروع ہو گئی ہے برین میں زیادہ برین میں تو خیر بہت زیادہ سٹوریج ہونے نہیں دی جاتی برین جو ہے وہ ایکسیسیف سٹوریج کو برداشت نہیں کرتا اگر برین میں سٹوریج ہو جائے تو پھر آپ کا نروس سسٹم کام ٹھیک کاری نہیں سکتا اس کو تو چھوڑ دینا ایکسیسیف ریموول جو ہے یہاں سے فوراں ہو جاتا ہے برین آنے نہیں دیتا برین ہارڈ کو کہتا ہے تم سنبھالو سکن کو کہتا ہے تم سنبھالو بیلی کو کہتا ہے تم سنبھالو اسی طرح ایڈیپوز ٹیشو ہمارے ہپس میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ برین تو آنے نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے باقی جو کولیسٹرول ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ ہارٹ سکن ہپس لیور وغیرہ میں سٹور ہو سکتا ہے بیلی میں سٹور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ آپ کے بلڈ کیپیلریز میں یہاں پر ایڈیپوز ٹیشو نہیں ہوتا جو آپ کا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ کیپیلریز میں کسی اور وجہ سے سٹور ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ ویسلز ہوتی ہیں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان میں کسی اور وجہ سے سٹور ہوتا ہے وہ یہ وجہ نہیں ہے جو آپ کے ایڈیپوز ٹیشو ہے یہ it is not present in blood vessels ایڈیپوز ٹیشو is not present in blood vessels ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ وہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے وہ آپ اس وجہ کو یوں کہہ لیجئے کہ صرف جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بس ہماری ویسل کے سیل کے لیے ایفینٹی رکھتا ہے ویسل کے سیل سے جلدی جھوڑ جاتا ہے بس اس کو اتنا رکھیں آپ اس کو اتنا ہی رکھی ہے وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ سوچنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر بات زیادہ آگے چلی جائے گی ٹھیک ہے ابھی فیلحال اس کو یہی ہی پر رہنے دیتے ہیں کہ آپ کے بلڈ کے ویسلز میں کوئی بھی ایڈیپوز ٹیشو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کے چپکنے کی وجہ وہ اور ہوتی لیکن ویسے آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا لیور بیلی ان میں کولیسٹرول زیادہ سٹور ہوا ٹھیک ہے اب یہ کولیسٹرول بنتا کیسے دو تین ریزنز ہوتی ہیں ایک دو باتیں آپ کو میں اور بتا دے دوں کیسے آپ کی انسولین جو ہے نا انسولین ایک تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ گلوکوز کو کس میں کنورڈ کر دیتی ہے گلائکوجن میں دوسرا یہ گلوکوز کو کنورڈ کر سکتی ہے فیٹس میں یا کولیسٹرول میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ایک مثال آپ دیتا ہوں آپ نے کیا پڑھا ہوگا گلائکوجن کہاں سٹور ہوتا ہے باڈی میں گلوکوز گلائکوجن میں کنورڈ کر سکتی ہے لیور میں سٹور ہوتا ہے اور اور یہ آپ کی ڈائیگرام میں لکھا بھی ہوا لیور اور مسل اچھا اگر لیور اور مسل کی کپیسٹی ختم ہو جائے فور اگزامپل جو لیور ہوتا ہے اس کے پاس ون ڈے سٹوریج ہوتی ہے اور وہ اس سے زیادہ سٹوریج نہیں رکھتا جو آپ کا لیور ہوتا ہے نا وہ گلائکوجن کی ایک دن سے زیادہ سٹوریج نہیں رکھتا اسی طریقے سے مسل میں بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے ایک لیمیٹڈ کپیسٹی ہوتی ہے اب اگر اس سے زیادہ گلوکوز آ گیا تو وہاں لے کہاں لے کر جائیں گے وہ کہاں لے کر جائیں گے انسلین کیا کرتی ہے اس گلوکوز کو فیٹس میں کنورڈ کر دیتی ہے اور یہی فیٹ آپ کا کولیسٹرول بڑھانے کا باعث بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گلائکوجن باڈی میں اتنی سٹوریج نہیں ہو سکتی لیمیٹڈ سٹوریج ہے اور اس لیمیٹڈ سٹوریج کے علاوہ اگر گلوکوز ایکسٹرا آ گئی ہے تو اس گلوکوز کو بجائے گلائکوجن میں کنورڈ کرنے کے کون سا رستہ دے دیا جاتا ہے اس کو رستہ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی تم کولیسٹرول میں کنورڈ ہو جاؤ لہٰذا آپ تمہیں باڈی میں مزید نہیں رکھتا اسی لئے کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے جس کو آپ نے بند کرنا ہے دیورنگ ڈائیٹنگ وہ آپ کے کاربوہیڈریٹس ہیں وہ بالکل نلیفائی نہیں کرنے ہوتے کسی نہ کسی جیسے روٹی سے روٹی کافی ہے کاربوہیڈریٹس سے نہ فا جائیں گے اتنے آ جائیں گے کہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں جو ڈائیٹنگ میں پہلا رول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کیٹو ڈائیٹ آپ کی یہی ہوتی ہے عام طور پر کاربوہیڈریٹس آپ بند کرتے ہیں تاکہ جو آپ کی باڈی کے اندر یہ جو فیٹ سٹور ہو رہا ہے یہ بریک ہو اور آپ اس سے انرجی نکالیں لیکن یہ لیتھل بھی ہوتی ہے کیٹو ڈائیٹ سم ٹائم بہت کم پیشنٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کیٹو ڈائیٹ سم ٹائم لیتھل بھی ہوتی ہے بات بہت دور نکل گئی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بائل ہوتا ہے یہ اصل میں گال بیڈر سے نکلتا ہے یا اس کو ایک اور انداز میں کہہ لیجی لیور میں بنتا ہے گال بیڈر میں سٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نکل کے کہاں آ جاتا ہے انٹرسٹائن ٹھیک ہے اس میں سالٹس بھی ہوتے ہیں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور ایک چیز اور ہوتی ہے وہ میں آپ کو اگلا ٹاپک پڑھانے کے بعد اب وہ بتاؤں گا کہ ایک چیز اور کونسی ہوتی ہے بیٹا یہاں تک لیر ہے ہاں جی لیر ہے دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو بہت امپورٹن بتائی ہے آپ نے نہیں بھولنی وہ بیسک کانسیپٹس ہیں بائل لیور میں بنتا ہے گال بیڈر میں سٹور ہوتا ہے اور انٹرسٹائن میں جاتا ہے بائل آرگن نہیں ہے بائل جوز ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں جو باتیں یہاں نہیں لکھی ان کو آپ بھول بھی جائیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہاں لکھی ہیں وہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے اسی سے ریلیٹیڈ آپ کے ہم سکھو جانے اس کے بعد آجائیے نیکسٹ ہے آئرن سٹوریج دیکھیں آپ کے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا ریڈ بلڈ سیلز ان کی ایج ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ڈیز اب ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے بہت ہی امپورٹن جس کو آپ کہتے ہیں ہیمو گلوپن اور اس ہیمو گلوپن میں افینٹی ہوتی ہے اکسیجن کیری کرنے کی ٹھیک ہے ایک سو بیس دن بعد ریڈ بلڈ سیل کو توڑ دیا جاتا ہے اور یہ ہیمو گلوپن جو ہے یہ کدھر بھیج دیا جاتا ہے لیور کے پاس اس ہیمو گلوپن کو لیور کے پاس بھیجنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں لیور اس کو بریک کر دیتا ہے آئرن ایف ای پلس ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بیلی ریوبن ریڈ بلڈ سیل تھا ریڈ بلڈ سیل میں ہیمو گلوپن تھی آپ نے کیا کیا 120 دیز کے بعد آپ نے ریڈ بلڈ سیل کو بریک کر دیا ریڈ بلڈ سیل کو بریک کیا اس سے نکلی ہیمو گلوپن ہیمو گلوپن کو آپ نے بھیجا لیور میں لیور نے ہیمو گلوپن کو توڑا اور اس سے آئرن اور بیلی ریوبن نکال لی اب یہ بیلی ریوبن کہاں بھیجا جائے گا یہ بیلی ریوبین بھیجا جائے گا بائل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر جو دو تین فنکشن لکھ رہے ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر لکھیں کہ تو بائل کے فنکشنز میں ایک ہم نے کیا لکھا سالٹس دوسرا ہم نے کیا لکھا کولیسٹرول اور تیسری چیز جو بائل میں شامل ہوتی ہے بائل جوس میں شامل ہوتی ہے that is بیلی ریوبین بیلی ریوبین اور یہ بیلی ریوبین جو ہے یہ بیلی ریوبین یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سالٹس بھی کام آئیں گے کولیسٹرول بھی کام آئے گا اور بیلی ریوبین وہ ویسٹ ہے جو باڈی سے باہر لے کر جائے جائے گی because it is toxic یہ extremely toxic ہے اگر یہ آپ کے بلڈ میں رہی خاص طور پر اگر یہ بلڈ میں آگا تو آپ یقین کریں کہ یہ بڑا ڈینجرس ہو جائے گا مطبع ہیموکلوبین آپ کے لئے فائدہ مند ہے لیکن اسی کا ٹوٹا ہوا پروڈکٹ ہے بیلی ریوبین جو اگر آپ کے بلڈ میں آگیا تو آپ کے بلڈ کا بیڑا غرق کر دے گا نروز سسٹم کا بیڑا غرق کر دے گا لہٰذا it must be excreted it must be removed تو اس کو remove کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو بائل جوس کے ذریعے باڈی سے باہر بھیجتے ہیں بائل جوس کے ذریعے بیلی ریوبین کو باڈی سے باہر بھیجتے ہیں کس کا ٹوٹا ہوا پروڈکٹ ہے یہ ہیمو گلوبین کا اس کا ٹوٹا ہوا پروڈکٹ ہے تو یہ جو ہے وہ آپ جب iron storage اچھا اس کے بعد iron کہاں جاتا ہے iron کو store کر لیتے ہیں یہ iron ہے جس کی وجہ سے آپ کے liver کا color یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی کلیجی دیکھئے ہو وہ جو کلیجی ہے اس کا ایک مخصوص ذائقہ اور color دونوں iron کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا جو liver ہوتا ہے جگر ہوتا ہے کلیجی ہوتا ہے تینوں ایک جیز کے نام ہے liver, جگر, کلیجی تینوں ایک جیز کے نام ہے اور یہ تینوں جو ہیں یہ iron storage کرتے ہیں اسی لیے جن میں جن males females میں بچوں میں iron کی کمی ہوتی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ iron سے related کوئی چیز کھائیں یا کلیجی کھائیں iron related کوئی پھل کھا لیں تاکہ آپ کے liver میں اچھے طریقے سے iron کی storage ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے deliver breaks down the hemoglobin and stores the iron ٹھیک ہے bile pigments are also formed خیر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہاں سے پھر آپ جو ہے وہ bilirubin اس کو اب چھا اسی bilirubin کو دوسرا نام دیا جاتا ہے bile pigment کا bile pigment بھی ہے پیگمنٹ کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کو پتا ہے پیگمنٹ کیا ہوتا ہے پیگمنٹ کوئی solution نہیں آتی any substance that gives color کوئی بھی ایسا substance جو کسی بھی جیس کو color دے گا اس کو اب پیگمنٹ کہتے ہیں اب بلی ریوبن کیا ہے یہ yellowish ہے اس کا مطلب ہے یہ ہماری ویسٹس کو color دے سکتا ہے ہمارے جو ویسٹ ہوتے ہیں جو defecation کے ویسٹ ہوتے ہیں defecated material ہوتا ہے اس کا color جو ہے وہ bile juice کی وجہ سے وہ بلی ریوبن کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو پیگمنٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ویسٹس کو color بھی دیتا ہے سمجھائی بات جیسے آپ کیا کرتے ہیں آپ جو ہے وہ کوئی blue color کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ blue color اس کا pigment ہے آپ کہتے ہیں جی اچھا چلو یہ جو آپ نے dish بنائی ہے اس کے اندر آپ کو color ڈال دو وہ اس کا pigment ہے کیونکہ وہ زردہ ہے جیسے زردہ ہے ایسے بریانی ہیں جیسے اور چاول ہوتے ہیں جیسے اور کسالن ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کا ایک مخصوص color ہے اس میں یہ color ڈال دو وہ color بھی actually pigment ہے لیکن اس ایک particular چیز کو کپڑوں میں یہ جو آپ میں کپڑے ہوتے ہیں ان میں different طرح کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کپڑا بناتے ہو factory میں اور ultimately اس کپڑے کو color دے دیتے ہو آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا جی ladies جو ہوں وہ کپڑے رنگواتی ہیں ٹھیک ہے تو جو کپڑے رنگواتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ basically وہ ایک pigment use کرتے ہیں جو solution میں ڈال دیتی ہیں وہ ہی جو pigment ہوتا ہے وہ پورے کپڑے پر بھیل جاتا ہے اور کپڑا رنگ جاتا ہے this is the pigment یہ pigment ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے body کے اندر بھی جو pigment ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایسا substance جو مخصوص color دے ٹھیک ہے ہماری skin کی blackening میں pigment ہوتا ہے ہماری skin میں particular pigments ہوتے ہیں جو کہ ہماری skin کو color دیتے ہیں وہ بھی pigments کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ اس کو pigment کہتے ہیں کیونکہ یہ yellowish color کا ہوتا ہے اور یہ ہماری waste کو color دیتا ہے اچھا اس کے بعد protein synthesis یہ بڑا important function ہے ہمارے blood کی basic proteins basic proteins of blood وہ liver میں design ہوتی for example fibrinogen یہ بیٹا clotting protein ہے اس کے بغیر آپ کی clotting نہیں ہو سکتی تو زخم آیا clotting نہیں ہوگی blood سارا بہ جائے گا death ہو جائے گا انتہا important protein albumin اس کا function میں فیلال آپ کو نہیں بتا رہا لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ protein ہے جو ہمارے blood کا volume create کرتی ہے ہمارے blood کا proper volume for example five liter blood ہوتا ہے اس protein کے ذریعے ہمارے blood کا volume create ہمارے blood کے pressure جو ہے وہ یہ control کرتی ہے albumin protein تو آپ دیکھ لیجئے albumin protein blood کا volume بھی create کر رہی ہے blood کا pressure بھی control کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت important protein ہے globulins یہ random protein جو ہمارے blood میں different functions کرتی ہیں تو بہت important چیز ہے جو کہ یہ protein جو کہ ہمارے liver میں بنتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں یہ بڑا important compound ہے بڑا important article ہے یہ میں آپ کو یہاں پر topic لکھ کر یہ پہ شروع کر بائل کے functions ایک فر revise کرا سکتا بائل کے functions دیکھیں یہ میک سر ہے ڈیفرن چیز ہو کا جو بائل سال سے ان کا کام ہے emulsification emulsification جو ہے یہ آپ کے جو fats ہیں ان کو کیا کرتا ہے hydrophobic سے ان کو hydrophilic کر دیتا پرپس کیا ہوتا ہے کہ hydrophilic ہوں گے تو لائپیز کام کرے گا ورنہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کولیسٹرول یہ ان کے ذریعے اس کو لیور 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 کلر بھی اس کے لیے ٹھیک ہے سمجھا جی اچھا اب آ جائیے پروٹین دی امائنیشن اف امائنویس جس میں پروٹین کہاں سے آگی پیٹا پروٹین میں نے دو تین آپ کو باتیں بتائی تھی کہ پروٹین یا تو یوز ہوگی کس پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہے آپ اسے انزائم بنا سکتے ہیں انزائم اور سیورل ورکنگ پروٹین وہ بنا سکتے ہیں یا آپ پروٹین سے کیا بنا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹرکچر بنا لیتے ہیں سٹرکچر جیسے آپ پروٹین کو یوز کر لیتے ہیں بون کی ہارڈننگ میں آپ پروٹین کو یوز کر لیتے ہیں جی کولیجن فائبر جو کہ آپ کی پوری باڈی میں آرگن کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی آرگن ویسے ہی آپ کے جسم میں نہیں پڑے ہوئے بلکہ آپ کا ہر آرگن ایک خاص میمبرین میں لپٹا ہوا وہ میمبرین پروٹین کی بنی ہوتی اس کا مطلب ہے یا تو آپ کوئی نہ کام لے لیتے ہیں یا آپ اس سے کوئی نہ کئی سٹرکچر بنا سٹوریج پیٹھا پروٹین کو سٹور نہیں کر سکتے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what if we eat excessive protein پھر کیا ہوگا excessive کاربوائیڈریٹس کھائیں وہ تو کھا لیں گ سٹور بھی ہو جائے پروٹین نہیں ہو نا اب اگر پروٹین چاہیے ہی نہیں بھائی پروٹین نہیں چاہیے اتنی پروٹین نہیں چاہیے جتنی کھا بیٹھے ہو جیسے قربانی کے ٹائم پر گوشت ایسے کھا لیا جیسے دوبارہ نصیب نہیں ہو پہلے دن تو خاص طور پہ جس گھر جاؤ سامنے گوشت بنی وی نگاہو سے دیکھتا ہے اس طرح کھایا جائے پروٹین کو بس آخر دفعہ کھا رہے ہیں ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے اب we need to remove amino acids اب یہاں بات ہو رہی تھی پروٹین کی amino acids جو ہیں وہ کیسے آگئے جی امینا اس بریک ہو کے انزائم کی تمہیں گے بیٹھا آپ نے پروٹین کس فارم میں ایبزورب کی تھی اپنے بلڈ میں پروٹین آپ سور پروٹین کی فارم میں ایبزورب ہوتی ہے بلڈ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پروٹین کھا لی بہترین قسم کی ڈائیٹ کھائی جنہاں آپ پروٹین سے بھری ہوئی آپ کے بلڈ میں amino acid آگئے لیکن اب کیا کریں اس کا بہت زیادہ کھالی ہے اب اس زیادہ نہیں ہونے دینا آپ اس کو کیا کریں گے آپ کہیں گے utilize the amino acid in a better way بھئی کسی نہ کسی طرح ایسا کرو کہ amino acid کو زیادہ نہ ہونے دو ایسا کرتے ہیں ان کو better way میں utilize کرتے کیسے amino structure آپ کو یاد ہوگا ایک طرف amino group ہوتا ہے ادھر کوئی بھی hydro carbon ہو سکتا ہے یہ r group ہو ہوتا ہے جس کی وی آپ کہتے ہیں amino acid ایسا کرو وہ compound جو سب سے زیادہ harmful ہے اس پورے amino acid میں اس کو remove کر دو یعنی آپ amino acid کو اس طرح use کرو کہ اس کا جو most harmful component ہے وہ remove کر کے باقی store کر لو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ amino acid کو detoxify کرتے ہیں آپ کو پتہ amino toxic material ہو سکتا ہے لہٰذا آپ amino acid کو detoxify کر کے store کر لیتے ہیں لیکن وہ amino acid رہتا نہیں ہے اب ذرا غور سے سنگی آپ کیا کرتے ہیں آپ اس amino acid کے amino group جو کہ toxic ہے اس کو remove کر دیتے ہیں جب آپ اس کو remove کر دیتے ہیں تو اس process کو آپ کہتے deamination اس process کو آپ کہتے deamination جب آپ اس group کو remove کر دیتے ہیں تو باقی کیا بچ گیا carbon chain carbon hydrogen اور acid اس کو آپ کس میں convert کر دیتے ہیں یا fats میں یا پھر carbohydrates جی بیٹا یہ دونوں store ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ دونوں store ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں آپ protein کو store بھی اس کا کر چکے ہیں باقی آپ نے یہ ہے وہ یہ ٹاپک خود پڑھ کر تو اس میں سے کوئی question ہو گا تو